نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس چینل گرود دھرمارت پر دوستوں، اگر آپ بھی اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دوستوں، 18 مارچ سوموار کی رات کر لینا یہ گپت اپائے کئی سالوں کے بعد ایسا خاص اور عدبھت فالگن کا پوتر مہینہ پڑا ہے دوستوں، ایسے میں فلگن مہینے کے سوموار یعنی 18 مارچ کو نمک کا یہ خاص اپائے کرنے سے راہو دوش، پتر دوش، منگل دوش، بھینکر بھینکر شنی دوش دوستوں، یہاں پر سب سے اہم ہے کالسرپ دوش جو کہ وہ بھی ماتر اس نمک کے اپائے سے جلد ہی دور ہو جاتا ہے یدی آپ دھنوان نہ ہو جائے تو مجھے بتانا نمک کا یہ اپائے آپ کی کائے پلٹ کر رکھ دے گا بھگوان بھولے ناتھ آپ سے پرسن ہو جائیں گے ماتا پاروتی دونوں ہاتھوں سے دھن کی ورشہ کریں گی ساکشات کال بھی کچھ نہیں کر پائے گا اس اپائے سے کنگال بھی ہو جائیں گے دھنی دن، دگنی رات، چوگنی ہوگی ترقی دوست نمک میں ایسا جو جلد ہی کسی بھی ویقتی کو رنگ سے راجہ بنا دیتا ہے مہادھینی بنا دیتا ہے آخر ایسا کیا ہے جو دھن دولت کو تیزی سے کھینچنے کا کام کرتا ہے یدی آپ نمک کے پیچھے کی پڑتال کریں گے اور اس کی اصلیت کو جانیں گے تو آپ بھی ہو جائیں گے مہادھینی دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں فالگن کے اس پاون پوطر مہینے میں آپ کو بھروسہ بہت ہی ضرور ہے کیونکہ بھروسے سے ہی ایشور کو پایا جا سکتا ہے اور بھروسہ سچائی ہے بھروسہ ہی آپ کی بھی ہے یدی آپ نے اس اپائے بھروسہ کر لیا تو آپ ساکشات مہادیو کی کرپہ حاصل کر لیں گے کیونکہ بھروسے سے ہی سارے کارے ہوتے ہیں اور پریپورن اور سفل ہوتے ہیں اور دیکھئے دوستوں، بھروسے پر ہی دنیا قائم ہے یدی بھروسہ نہیں تو یہ دنیا بھی کب کی نشت ہو چکی ہوتی ہے دوست، پران سمیے سے نمک کا استعمال کیا جاتا رہا ہے نمک نہ کیول ہمارے بھوجن کو سوادشت بناتا ہے بلکہ نمک نہ کتنے انگینت فائدے ہمیں دیتا ہے یدی منوشہ اندر نمک کی کمی ہو جائے تو وہ شریر کبھی ہو سکتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ نمک نہ کیول ہمارے جیون کا حصہ ہے بلکہ نمک سب سے جلدی کروڑپتی بھی بنا دیتا ہے نمک چھمتکار روپ سے لاب بردان کرتا ہے نمک کے اندر سکاراتمک اورجا کا بھنڈار بھرا ہوا ہے نمک رسوئی گھر کی کہے جانے والے اپنے اندر نہ جانے کتنے ہی ایسے راج چھپا کر بیٹھا ہے یدی جس منوشہ چل جائے تو وہ کبھی بھی کروڑپتی بن سکتا ہے نمک میں کچھ ایسے اپائے یدی جو منوشہ سے کر لے یا اپنا لے تو وہ نشچت طور پر اپنی گریبی کو دور کر سکتا ہے وہ جلد ہی دھنی ہو سکتا ہے نمک کا یہ اپائے راتوں آپ کی قسمت پلٹ کر رکھ سکتا ہے پرنتو دوستوں یاد رہے دل سے کیا ہوا کاری ضرور سفل ہوتا ہے دوستوں بھگوان شاید کا جائکارہ لگاتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سچے دل سے باکس میں لکھے ہر ہر مہا دیو اوم نمہ شیوائے ایک لائک ضرور کریں دوستوں سب پہلے جو آپ کو بتانے والے ہیں وہ آپ کی قائع پلٹ کر رکھ دے گا آپ کو پوری طرح سے مہادھانی بنا دے گا یدی آپ سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمک کا خاص اپائے آپ کو پل بھر میں نوکری حاصل کرا دے گا یدی آپ دشمن پر جائے حاصل کرنا تو ماتر کرنے بھر سے اس کے دشمن پر وجائے حاصل ہو جاتی ہے نام کے اس اپائے سے آپ کے ہاتھوں کی لکیریں اُبھر کر آ جائیں گی گھر میں بیماری نہیں آئے گی آپ کا روزویاپار ایسے دوڑے گا جیسے منوشے ہوا یہ نہیں آپ کے بند قسمت کے کھولنے کی چابی ہے اور یہ مہا چابی دوستوں اس اپائے کو کرنے سے چوکنا مت نمک کے اس اپائے سے آپ جو چاہو گے وہ پاؤ گے کروڑوں کا خزانہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا تاکہ دوستوں آپ کسی کو اپنے وش میں بھی کر سکتے ہیں یدی کسی سے کرتے ہیں تو نمک کا یہ اپائے آپ کا کھویا ہوا پیار واپس دلا دے گا لاکھوں میں بہت لوگ جانتے ہیں نمک کا یہ اپائے دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں دل کھول کر اس کو کریں چپ چاپ کریں اور پرسندتہ کے ساتھ کریں آپ کا کام اسی دن جائے گا دوستوں دیکھئے سب سے پہلے آپ کو بازار سے سادھا نمک خرید لانا ہے یعنی کہ ڈلی والا کچھ اس طرح سے دکھتا ہے آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو بازار سے آپ اٹھارہ روپے کا یا اکیس روپے کا نمک لے آئے یعنی ڈلی والا اور اسے لاکر کے آپ گھر کے اگنکول یعنی پورو اور دکشن دشا رکھیں نگنکون پورو اور دکشن دشا کہتے ہیں تو اب آپ کو کو ہر کسی کونے میں لاکر کے چپ چاپ سوموار کے دن یا پھر کسی خاص اوسر پر یا اماوسیہ پر یا پورنما کے دن کبھی بھی آپ یہ اپائے کریں جو چاہوگے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا تو گھر کے اس کونے میں نمک کو اپنے سر کے اوپر سے سات بار اتار کر رکھ دیں پھر اس کے آپ کو ایک بولنا ہے نمک آپ کسی بھی پاتر میں رکھ سکتے ہیں اب اس نمک کو صدھ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس منطر کا آپ کو ایک سو آٹھ یا پھر کس بار جاپ کرنا ہے دوستو یہ منطر آپ کو نمک کے سامنے بیٹھ کر ہی بولنا ہے منطر پڑھنے کے بعد ایک دن کے لیے نمک وہیں پر رہنے دیں پھر اس کے اگلے دن یعنی صبح کے سمیں کسی ندی میں ڈال دیں دوستو یہی ہے جس کونے میں آپ کی پریشانی چھپی ہوتی ہے آپ کی گریبی چھپی ہوتی ہے آپ کی ترقی کا راج چھپا ہوتا ہے پورے گھر کا تمام طرح کا راج اسی کونے میں ہوتا ہے اور یہ آپ شریر کر کے اس کونے میں رکھ دیتا ہے آپ کو پھر سے یہی ارجا واپس اپنی لینی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے اگلے ہی دن وہ نمک اٹھا کر کسی ندی میں بہا دے جیسے جیسے نمک گھلے گا اسی طرح سے آپ تمام پریشانیاں بیماریاں نوکری میں رکاوٹیں آنا پریوار میں کلیش ہونا پریشانی کا سر پر چڑنا کرز کا بوجھ ہو جانا سب کچھ جیسے جیسے نمک اسی طرح سے آپ کی پریشانی بھی اس نمک کے ساتھ گھل جائے گی اور بہ کر چلی اور آپ کو ایک سکاراتمکتہ کا سنچار آپ کو اپنے جیون میں ہوگا دوستوں کہتے اس اپائے کو کرنے کے بعد کبھی کسی سے کہنا نہیں چاہیے بلکل اپنا کام کرنے کے بعد آپ اپنے جیون کو بدلتے دیکھیں یہ اپائے کر کے ہمارے ساتھ کئی ایسے لوگ جڑے ہیں جن کا جیون پوری طرح سے بدل چکا ہے آپ بھی اپنا جیون یدی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ اپائے ضرور کریں دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اپنی راشک کومنٹ باکس میں چھوڑ دیجئے گا یدی کوئی ہوگا جس سے آپ لاب پا سکتے ہیں وہ آپ کے آپ کے کومنٹ میں ریپلائی کر کے بتا دیں گے آپ کو ترنت ہو جائے گا دوستوں آپ جانتے ہیں نمک کا دوسرا اپائے دوستوں بھی دن چاہے سوموار کا دن ہو یا رویوار کا دن آپ یہ اپائے کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں ترنت ہی پھل پردان کرتا ہے یہ اپائے آپ کی سبھی اچھاؤں کو پورا کرے گا چاہے کوئی بھی اچھا ہو اتنی شکتی ہے اس اپائے میں کہ آپ یقین کر پائیں گے آئیے جانتے ہیں سو گرام اڑت کی دال اور پچاس گرام چاول پچاس گرام سابت لال مرچ پیکٹ ٹاٹا کا نمک سو گرام سرسوں اور ایک پانی کی بوٹل ان سبھی سامگریوں کو ایک اترت کر لیں اسے آپ کسی تھیلے میں لے جا کر بزرگ مہلا یا بزرگ پرش کو دان میں دے دیں اور چپ چاپ اپنے گھر چلے آئیں اور دیکھیں چمتکار اس سے آپ کا بھاگیا اُدھائے ہو جائے گا نوکری بیاپار میں ترقی ہو ماتا لکشمی دوڑی دوڑی چلی آئے گی آپ کے چہرے پر کان آ جائیں گی بھگوان شنی اوپر کرپا درشتی برسائیں گے آپ کا برہسپتی مضبوط ہو جائے گا یہاں تک کی آپ کا بھی مضبوط ہو جائے گا دوستو اُپائے اتنے سارے لاب حاصل کراتا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے چاہے آپ کی کتنی ہی پرانی گریبی ہی کیوں نہ ہو ماتر اس اُپائے کو کرنے سے دور ہو جاتی ہے دوستو یہ اُپائے میں بھی ضرور کرتا ہوں اور مجھے اس کا لاب پنی حاصل ہوا ہے یہ اُپائے کسی کو بتا کر نہ کریں چپ چاپ کریں جو ہم نے سامگری بتائی ہے وہ ایک طرح کی آپ کے لئے جڑی بھوٹیاں ہیں دوستو ان میں سے کوئی بھی سامگری مس نہ سبھی سامگری پوری ہونی چاہیے اس سے آپ کا بھی امنگل نہیں ہوگا آپ جس بھی کام میں ہاتھ لگائیں گے وہ سفل ہو جائے گا کرزے بھی چھوم انتر ہو جائے گا یہ اُپائے میں ضرور کرتا ہوں آپ بھی ایک بار آزما کر ضرور دیکھئے یہ کاریے کرنے سے مجھے بہت کچھ باد ہوا ہے یہ پرتشت سچ ہے دوست اور ودیشی لوگ ہاتھوں سے نمک گرنے سے اشب مانتے ہیں جیوتش کے انسار نمک کو چندر اور شکر کا پرتیندھی سمجھا جاتا ہے نمک یدی آپ سٹیل یا لوہے کے برتن میں رکھتے ہیں تو یہ چندر اور شنی کا ملن ہوگا جو کی بہت ہی گھاتک صدھ ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ کنگال بھی ہو سکتے ہیں یہ روگ اور شوک کا کارن بن جاتا ہے نمک کو کسی کے پاتر میں بھی بھول کر بھی نہیں رکھنا چاہیے نمک کو کانچ کے پاتر میں ہی رکھنا چاہیے بہت ہی شب سمجھا جاتا ہے جب کوئی ویکتی نمک کو لوہے کے برتن میں یا پلاسٹک کے برتن میں رکھ دیتا ہے تو اسے گریبی کا کرنا پڑتا ہے چندر اور ناراض ہو جاتے ہیں دوست کھانے میں نمک کم ہو جاتا ہے اور تب آپ ایسی ستھتی میں تھوڑا نمک لے کر کھانے میں ڈالتے ہیں اور باقی پھینک دیتے ہیں جو کی بہت ہی اشب سمجھا جاتا ہے نمک کا گرنا بلکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا گلگار یا جیسے اسے دربھاگی اور ویواد کا سوچک سمجھا جاتا ہے بھارت میں اس کا گرنا بہت ہی اشب سمجھا گیا ہے نمک کو گرانے سے چندرما اور شکر دونوں کمزور ہو جاتے ہیں جس کے کارن لکشمی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور آجیون آپ کو رہنا پڑتا ہے اسی لیے نمک کی قدر کریں دوست اور ادھار کبھی کسی کا نمک نہیں کھانا چاہیے کہتے ہیں نمک کا حقہ کا ادھا کرنا ہے اسی لیے کبھی کسی کا نمک ادھار مانگ کر نہیں کھانا چاہیے اس سے الٹا برے دن شروع ہو سکتے ہیں نمک ہمیشہ دھن خریدنا چاہیے اس سے آپ کا چند اور شنی مضبوط ہوگا یدی آپ گلتی سے بھی کسی کا نمک کھا کر بھول گئے ہیں تب بھی آپ کو شنی کے پرکوپ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوست اور شاستر انسار سمجھا جاتا ہے کہ شام کے کبھی کسی سے نمک نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی دینا چاہیے جب آپ اپنا نمک شام کے سمجھے کسی اور کو دے دیتے ہیں تو آپ کے گھر کی سکھ سمردی ہی چلی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ نمک لینے والا بھی برباد ہے اسی لیے شام کے سمجھے نمک نہیں لینا چاہیے دوست اور نمک ملے پانی سے پوچھا لگانے سے گھر میں جتنی بھی نکاراتم کورجہ ہوتی ہے وہ نشت ہو جاتی دو تین نمک ملے پانی سے پوچھا ضرور لگائیں پرنتو یاد نمک ملے پانی سے دوپہر کے سمجھے پوچھا نہیں لگانا چاہیے دوپہر میں جب کوئی ویکتی گھر کی صاف صفائی کرتا ہے تب اس سے گھر میں لکشمی نہیں ماں لکشمی واس ہو جاتا ہے ماتا لکشمی کا واس اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر کی صفائی صبح کے سمجھے ہوتی ہو شاستروں کے انسار سمجھا جاتا ہے کہ سوری اودائے ہونے سے پہلے گھر کا دروازہ کھول لینا چاہیے نہیں تو ماتا آپ کے گھر میں پرویش نہیں کر پائے گی اور وہ گھر میں جس کا دروازہ اودائے سے پہلے کھلتا ہو کیونکہ سوری اودائے سے پہلے جب کسی کا دروازہ بند ہوتا ہے تب بھلا ماتا لکشمی آپ کے گھر میں پرویش کیوں کرے گی آپ نے تو آنے کا مارگ ہی بند کر دیا ہے اسی لئے سویرے سویرے دروازہ ضرور کھول اور صاف صفائی کر لے دوست جادو، ٹونا، تنتر، منتر، بری شکتی، بری ہوا، نظر، دوش، ماتر اس اپائے کو کرنے سے دو منٹ میں سب ٹھیک ہو جائے گا کریں نمک کا یہ تھوڑا سا والا لیں اور تھوڑا سا آٹا لیں ساتھ کی سنکھیا میں سابت لال مرچی لیں اس میں ڈنٹھل ہونا چاہیے ایک ٹکڑا کوئلا لیں اور تھوڑی سی حلدی اب ان سب ہی کو کاغذ میں لپیٹ کر اس کی نظر اتاریں جسے نظر لگ گئی ہو سر کے اوپر سے سات بار گھومائیں اور اسے اگنی میں جلا دیں اگنی آپ کسی پاتر میں گھر میں ہی جلائیں دوستوں آپ یقین نہیں کریں گے ایک منٹ میں ساری نظر اتر جائے گی یہ اوپج ہماری ماتا جی ہمارے اوپر کرتی چلی آ رہی ہے یہ سو کارگر صدھ ہوتا ہے اس سے آپ کی سبھی منوکامنا پورن ہو جائے گی کیونکہ نظر سے پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے آپ تو ہے یہ اوپائے بری نظر کو کوسوں دور رکھتا ہے لازمی ہے کہ جب آپ کے اوپر نظر ہی نہیں ہوگی تب آپ ترقی کی اور کیونکہ نظر لگنے سے ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں اسی لئے اس کا اترنا بھی ہے ضروری دوستوں سوتے سمیہ تکیے کے نیچے نمک رکھ کر سونے سے جتنی بھی آپ کے اندر ارجہ ہوگی یہ اس کو اپنے لیتا ہے اور آپ صبح کے سمیہ کے آنند دائق جیون کو محسوس کرتے ہیں جب آپ سوتے سمیہ تکیے کے نیچے نمک رکھے تو کالے کپڑے میں باندھ کر ہی رکھے پھر اسے کر دے دوستوں چائے میں نمک نہیں ڈالنا چاہیے بہت ہی اشب سمجھا جاتا ہے چائے میں نمک ڈال کر پینے آپ کے شریر میں کئی گھا تک بیماری پنپتی ہے اس سے آپ کا خون دھیرے دھیرے جلنے لگتا ہے کم لگتا ہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں چائے میں بھول کر بھی نمک کبھی نہ ڈالیں اس سے آپ کی ہو سکتی ہے دوستوں خاص کر شنیوار نمک کا دان کرنا بہت ہی شب اور منگلکاری سمجھا جاتا ہے اس سے ویکتی سبھی نوگرہ شانت ہو جاتے ہیں شنیدیو کی اسیم کرپہ ان کے اوپر برستی ہے شنیوار کے دن نمک دان کرنا آپ کے لیے خزانے کا مارگ آپ کبھی بھی دھنی ہو سکتے ہیں شنیوار کو نمک ضرور دان کریں کھل کر بھی زیادہ ماترہ میں نمک نہیں کھانا چاہیے اس سے آپ کا شریر نمک کے ساتھ گھل سکتا ہے آپ کا خون ہے آپ کو ہردہ روگ بیماری ہو سکتی ہے بیماری ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ میں پتھری ہو سکتی ہے آپ اپنی کی روشنی کھو سکتے ہیں زیادہ نمک کھانے سے آپ کی ہڈیوں کا سرما بن سکتا ہے نمک نہ کم نہ زیادہ اسے سیمت ماترہ میں ہی کھانا چاہیے ہی اچھا سمجھا جاتا ہے شریر کے دوست جو ویکتی نمک کی قدر کرتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ ماتا لکشمی کا آشیرواد بنا رہتا ہے یدی آپ سچے ماتا لکشمی کو اپنے گھر پر بلانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ماتا لکشمی آپ کا سواگت ہے ہمارے گھر میں ماتا رانی کے لیے ایک لائک تو بنتا آپ انہیں سنجیونی بوٹیاں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اتنے ان کی لاب ہے جتنی آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتائے ہوں گے تو چلیے اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں دوستوں آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ پودھا یہ پودھا دکھنے میں بہت ہی سادھارن ہے پرنتو اس کے گن اور سادھارن ہے یدی یہ آپ کے گھروں کے آس پاس میں ہے تو اسے سادھارن پودھا سمجھ کر کے دیکھنے کی بھول مت کرنا اس کا ہم چمتکاری گن بتائیں گے آئیورویدک اپائے کس طرح سے اس کا سے حصے کا اپائے ہوتا ہے یدی یہ ساری جانکاری آپ دیکھ لیں گے تو بلکل ہی کل سے آپ اس پودھے کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کو بتا دوں بین پوجا پاتھ کے ہی آپ کو سارا پھل حاصل ہو جائے گا کھانے کا مطلب ہے اس کے جب آپ چمتکاری گن سمجھیں گے تو بلکل ہی آپ کو بھی گرب ہو جائے گا کہ آپ بھارت بھومی میں پیدا ہوئے ہیں اور اس طرح کے پیڑ پودھے آج بھی ہمارے بیچ میں ہے جو کہ ہمیں کئی کے چمتکاری لاپردان کرتے ہیں دیکھئے آپ ہمارے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ پودھے اس پودھے کو کئی جگہ لٹھ جیرا کے نام سے جانتے ہیں کئی جگہ اس چڑچڑا کے نام سے بھی جانتے ہیں کئی جگہ کے نام سے بھی جانتے ہیں ہو سکتا ہے آپ دوسرے راجے میں ہو یا پھر کہی سے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہو یا پھر دوسرے دیش سے دیکھ رہے ہو تو اسے الگ الگ پرتی میں الگ الگ جگہ میں الگ الگ حصوں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے پرنتو ویڈیو میں دیکھ کر کیا آپ اسے سمجھ سکتے ہیں تو خاص کر یہ جو پودھا ہے اسے لٹھ جیرا کے نام سے بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں اور اسے کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ الٹا چلتا ہے اس کے جو بیج ہوتے ہیں بلکل ہی الٹے ہوتے ہیں آپ انیا پودھے کے بیج دیکھیں گے پھول کے بیج دیکھیں گے تو اوپر کی طرف ہوتے ہیں پرنتو یہ نکلے کی طرف ہوتا ہے ان کا جو بیج ہوتا یہ نکلے کی طرف ہوتا ہے یہ الٹا ہوتا ہے اس لیے اسے اپا مارگ بولا جاتا ہے یہ اپا مارگ بہت اس کا اپائے ہوتا ہے کبھی اس کے بارے میں میں جانکاری بتاؤں گا تو کیوں یہ ہمارے لئے قیمتی ہے کیوں یہ آج سادھارن ہے یہ اس ویڈیو میں جانتے ہیں سرب پرثم تو سبھی درشکوں کو کہنا چاہوں گا کہ کمنٹ باکس میں جائے شری کرشنا ضرور لکھنا یدی آپ بھارت بھومی سے ہے تو جائے ہند بلکل ہی لکھنا اس کا آیورویدیک اپائے بتاؤں گا شاید یہ اپائے جاننے کے بعد کل سے آپ ان کا اپائے کرنا شروع کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ اس کا میں آپ کو ونسپتی اپائے کے ساتھ ساتھ اس کا زبردست چمتکاری ایوام تانترک اپائے بھی بتاؤں گا تانترک اپائے کا مطلب ہے اس کا آپ جو جیون میں اپائے کر کے بہت سارے اپنے سمسیاؤں کو دور کر سکتے ہیں تو سرب پرثم اس کے بارے میں مجھے گیان کا حاصل ہوا ایک مہاتمہ کے ساتھ جب ہماری تو ہم نے ان سے بعد میں پوچھا کہ مہاراج آپ لوگ کافی لمبے سمیسے صدھیاں حاصل کرتے ہیں لمبے سمیسے آپ سادھنا کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے آپ لوگ ایک مہینے بینا جل گرہن کیے ہوئے کس طرح سے سادھنا کرتے ہیں تو اسے سنت مہاتمہ نے ہمیں سویم ہی بتایا کہ جو چڑ چڑا نام کا پودھا ہوتا ہے جس سے آپ لوگ کے نام سے جانتے ہیں یا پھر اس کے کئی طرح کے نام ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں بتائیں کہ ہم ان کے بیچ کا دھیان سے سنا آج بھی جنگ مہاتمہ جتنے بھی لوگ ہیں سنت مہاتمہ جنگل میں رہنے والے جو کی سادھنا کرتے ہیں وہ لوگ اس کے بیچ کی تھی تو اس نے بتایا کہ ان کے بیچ کھا دی بنایا جاتا ہے اور ان کے دو چمچ کھچڑی کھانا ہوتا ہے یدی آپ ان کے بیچ کا کھچڑی بنا کر کے دو چمچ کھا لیتے ہیں تو آپ کو ایک مہینے تک بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہے تو سنت نے ہمیں بتائے کہ ایک مہینے تک ہمیں بھوک اور پیاس نہیں لگتی پھر ہم لمبے جب سادھنا کرتے ہیں ہمارے دھرم شاستروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے آر کے پودھے کے جڑ میں ماں گنگا کا واس ہوتا ہے جی ہاں بلکل ہی ماں گنگا کا واس ہوتا ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پراشین گرنثوں میں بھی لکھا ہے کہ امرت کی کچھ اس کی جڑ میں پڑا تھا اس لیے آج بھی لوگ جو دھارمک لوگ رہتے ہیں آپ کے یہاں کوئی لوگ اس کے داتن کرتے ہیں کہ نہیں جو بہت سے پرانے جو سیانے لوگ ہیں جسے ہم بزرگ نام سے بھی جانتے ہیں اولڈ مین کہاں جاتا ہے پرانے جو ویکتی ہے کافی پرانے تو ایسے ویکتی اس کی جڑ کی داتن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کے جڑ میں گنگا مایا کا واس ہوتا ہے امرت کی کچھ بوند گری تھی یہ سرپرثم جانتے ہیں اس کا آیورویدک اپائے جانیں گے ان کا چمتکاری آیورویدک اپائے سرپرثم بتانا چاہوں گا یدی اس کی جڑ کا داتن کیا جائے جس سے لمبے سمجھ سے دانتوں میں پریہ ہے دانتوں میں درد بنا ہے کسی کارن بس ڈاکٹری علاج نہیں کر پا رہی یا پھر ڈاکٹری دوا کھا رہے ہیں پھر بھی دانتوں میں درد بنا ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو کیول اس کے داتن کرنے ماتر سے کیول اس کے داتن کرنے ماتر سے دانتوں میں جتنے بھی کیڑے ہیں پیکٹیریا ہے جس کے کارن آپ کے دانتوں میں درد بنا رہتا وہ درد اس کے داتون کرنے سے کیول پندرہ دنوں تک ان کی آپ کو ریگولر داتون کرنا ہے دو سے تین دنوں میں اس کے ریزلٹ مل جائیں گے دانتوں کے درد ہو جائیں گے تو اس کے دانتوں کے پیلاپن کو بھی جڑ سے سماپت کرتے ہیں جن کے دانتوں میں پیلاپن ہیں لوگ جن کا مزاک اڑاتے ہیں جن کے خود کے ہی پریوار کے لوگ بے عزتی کر دیتے ہیں بے عزتی کا جن لوگوں کو سامنا کرنا پڑے جن کے دانت کافی پیلے ہیں گندے ہیں ایسے ویکتی کو بھی ایسے داتون ضرور کرنا چاہیے داتون کرنے کے بعد ہمارے دانتوں میں چمک آ جاتی ہے ہمارے دانت وائٹ بن جاتے ہیں ایک دم کلین ہو جاتے ہیں یہ تو ہوا اپائے اب جانتے ہیں دوستو آگے جانکاری سے پہلے چینل کو آپ سے ایک انرود کرنا چاہے گا کہ آپ اپنی راشی کومنٹ باکس میں ڈال دیں جس سے کی ہم آپ آپ کو آپ کے بھاگے کی کچھ خاص جانکاری بتا سکے بھاگے کے انسار کچھ ایسے اپائے بھی بتاتی ہے جن سے آپ اپنے جیون میں لاب پا سکے اور دوستو یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں ہے یہ میں اپنے ہندو بھائی تک یہ جانکاری شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے ہر کسی کو ان چیزوں کے بارے میں خاص روپ سے گیان کی حاصلی ہو اور ہم اس گیت پیسوں میں بھی بیٹھ سکتے تھے پر ہم آپ لوگوں کے لیے یہ گیان فری میں لے کر آتے ہیں تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اتنی گیانوردھک جانکاری آپ کو کوئی فری میں کبھی نہیں دے گا پر ہمارا سنکلپ ہے جن ہتھ ایوہم جن کلیان ایسی گیانوردھک جانکاری جن جن تک پہنچانا اس لیے آپ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گرود دھرمارت آپ کو کبھی غلط جانکاری نہیں دے گا کس طرح سے یہ اپائے ہم نے کئی لوگوں کو ہم خود کر چکے ہیں اس لیے پرمانت اپائے بتا رہے ہیں تو جن کے پرسو ہونے میں ولمب ہو رہی ہے بہت ساری ایسی ماتائیں بہنیں ہوتی ہیں گرامین علاقوں میں شہری علاقوں میں جنہیں پرسو کے سمیں میں کافی پیڑا ہوتی ہے لوگ چاہتے ہیں ڈاکٹر کے ذریعے سے چیر پھاڑ نہ ہو کیونکہ چیٹ پھاڑ کے چکر میں کافی ہوتی ہے بعد میں آگے چل کر کے اپنے جیسے ٹانکے لگ پائے کٹ پھاڑ کر کر کے بچہ باہر نکل پایا تو اس سے کافی ہمیں بعد میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ چاہتے کہ آپ کا جو ڈیلیوری سویدھا پوروک ہو جائے ارثات آپ کے پرسو ہو جائے کسی بھی طرح کی جو جڑ ہوتی ہے اس سے آپ کو سرو پرثم دو چار آپ کو چاول کے دانے لے لینا ہے اور اس کی جڑ ہے اس میں آپ کو ڈالنا ہے تھوڑا سا اس کی جڑ میں آپ کو اپنی کا اور جڑ کو لے جاتے سمیں آپ کو پرارتھنا کرنا ہے کہ ہے مہاراج میں آپ کو اس کارے کے لیے لے جا رہا ہوں کہ میں کسی مہلہ کے لیے گرب سے جو بچے ہوں تتکال باہر نکل اس لیے میں لے جا اس طرح سے پرارتھنا کرنا ہے اور اسے لال کلر کے کپڑے میں باندھ کر کے جو پرسوطہ ستری ہے جس کے کہاں جائے بچے گرب سے باہر نہیں انہیں پہنا دینا ہے بلکل ہی ان کے سے پندرہ منٹ کے بھیتر میں جیسے ہی انہیں پہنائیں گے اسے لال کلر کے کپڑے میں باندھ کر کے پہننا ہوتا ہے تتکال گرب نال سے باہر آ جائیں گے بچے باہر آ جاتے ہیں اس کے بعد تتکال اس کی جڑ کو نکال دینا ہوتا ہے کمر میں بندھی تتکال نکال دینا ہے انیتھا یہ کیا کرتا ہے گرب نال کو بھی باہر نکل سکتا ہے تو یہ پرسو میں جو ولمب ہوتی ہے جن کے بچے گرب سے باہر نہیں آتے ہیں اس میں سندھیا نہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ اپائے کر کر دیکھ چکے ہیں اس باد ہی جانتے ہیں اس کا کچھ اور آیورویدک اپائے اس کے بعد اس کے چمتکاری اپائے بتانا شروع کروں گا آپ چمتکاری اپائے کیسے اس میں اس کے اندر میں بہت چمتکاری گن بھرے ہوئے ہیں آیورویدک بتانا چاہوں گا جن کے دانت درد ہو رہی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو سر کا درد ہوتا ہے تو سر کے درد والوں کو بتانا چاہوں گا دانت کے درد بتیا دانت کے درد کو ٹھیک کرنے کے بعد آپ کے کو جلا کے بسمیں بھی بنا سکتے ہیں اور ان کی بسم بنانے کے بعد جہاں پر درد ہوتا ہے دوستوں گرود دھرمارت کا سنکلپ ہے صحیح جانکاری پہنچانا دوستوں میری ایک بات پر اور آپ گوھر کرنا بلکہ یہ ہندو دھرم کا ایک ایسا میسیج پرچارک بنانا چاہتا ہوں جو کی ہندو پورے بھارت نہیں بلکہ پورے وشو میں جانا جائے اور اور اس کا پشچم ہر جگہ ہرا تو دوستوں اسی لیے اس چینل سبسکرائب آپ کو ضرور کرنا ہے اور اپنے مطروں کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے جس سے کی میں ہندو دھرم کو بہت آگے تک لے جا سکوں تو مجھے بس آپ لوگوں کا سہیوگ چاہیے اور آپ اگر یہ اپائے کر لیتی ہو تو یقیناً آپ پر مان لکشمی اور آپ کو امیر بننے سے کسی بھی ایک جڑ کو لے آنا اگر آپ کو فائدہ نہ ملے تو آپ میرے کو چاہے بھلا اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہو دوستوں یہ اپائے جس طرح سے میں نے بتایا گیا ہے اسی طرح سے ہی اسے اپائے کو بس ایک بات کر لینا وہاں پر اس کی بھسم کو لگائیے بلکل یہ درد کو ٹھیک کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر میں ایسی چمتکاری شکتیاں پائی جاتی ہیں جو کی کسی بھی طرح کا سردرد ہو ڈیپریشن کے کارن آ رہا ہو اندرہ کے کارن یا پھر پاگلون کے کارن بہت سارے ایسے کارن ہوتے ہیں یا پھر گرمی کے کارن آ رہا ہو لنے کے کارن کسی بھی طرح کا سیر درد ہو اس میں رامبہ نکیت رہی یہ ایک کام کرتا ہے میں اب لوگوں کو اس کا چمتکاری اپائے بتاؤں گا پہلے اپائے ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کارے بھر میں انہیں ترقی ملے جیسے کی جو لوگ ویعپار ورگ سے جڑے ہوئے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں جن کا دھندھا پانی اچھے سے چلے جن کی دکان اچھی چل تو ایسا ویکتی کر سکتے ہیں اس کی جڑ کو روی پوشیا نکشتر میں لانا ہوتا ہے گرو پوشپ نکشتر میں لانا ہوتا ہے یا پھر کوئی شبھ دن ہو جیسے دیپاولی ہے ہولی ہے یا پھر بہت سارے شبھ دن آتے ہیں کرتی کاکشتر میں بھی آپ اس کی جڑ کو لا سکتے ہیں تو اس کی جڑ کو لانا ہوتا ہے اور اسے لال کلر کے کپڑے میں بند کر کے آپ اپنے ویعپار ستھان میں بندیے دیکھنا جہاں پانچ گراہک آ رہے ہیں تو اس کی کرپا سے گراہکوں کی بھیڑ لگ جائے گی کھانے کا مطلب ہے کہ یہ دکان میں گراہکوں کی بھیڑ کو بھی بڑھائے گی یہ آپ کی آمدنی بڑھانے کا کام کرے گی اس کے بعد اس کا دوسرا اپائے سنیے جو لوگ جیسے بے روزگار ہیں روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسے ویکتی اس کی جڑ کو دھیان سے سنیے گا ایسے ویکتی اس کی جڑ کو ایک دن پہلے آپ کو نمترن دے کر کے آ جانا ہے کون سے دن میں دھیان سے سنیے گا شنیوار کے دن رویوار کے دن سوریو دے سے پہلے اس کھوچ کر کے لانا ہے اور اس کے بعد کی آپ کو پوجا کرنا ہے اور منگلوار کے دن بھی ان کی پوجا کرنے کے بعد بدھوار کے دن اس کی جڑ کو آپ کو دھارن کرنا ہے تو آپ کو بلکل ہی منووانچت نوکری کی حاصل ہی ہوگی ایک ناغہ بابا نے ہمیں بتایا تھا اور اس کا پربھاو کافی اچوک ہے یہ ہوئے دو اپائے اب اس کا تیسرا اپائے سنیے تیسرا اپائے کیا ہے کہ آپ میں سے ادھکتر بہت سے لوگ ہے جس نظر دوش لگ جاتا ہے بھوت پریت بادھا سے گرست رہتے ہیں پریشان ہو جاتے تو ایسا ویکتی کیا کریں اس کی جڑ کو چاندی کے تابیز میں ڈال کر کے شنیوار کے دن دھارن کریں چاندی کے تابیز میں ڈال کر کے شنیوار کے دن اسے دھارن کریں تو کسی بھی طرح کی آپ کو نظر دوش لگی ہو کسی بھی طرح کی کئی لوگ تنتر کریہ کر دیتے ہیں یہ بلکل ہی آپ کو نہیں لگیں گے آپ ہمیشہ سرکشت رہیں گے دوستوں ویسے تو اس کے انیک چمتکاری گن ہیں اور اس کے کچھ چمتکاری گن جیسے کی بہت سے لوگ پیسے میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا پرنتو چلیے انتی مپائے کے روپ میں دوں گا دھیان سے سنیے گا تو آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کی چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کہ آپ کی طرح بچی بھوت ہو جائے یا پھر آپ کی ہی طرح کارے کریں آپ جو بولے آپ کے ہی انروپ کارے کریں ایک کام کرنا اس کی جڑ اور سفید درگا گھاس دھیان سے سنا اس کی جڑ اور سفید دورو گھاس دونوں کو پیس کر کے آنند تیار کرنا اس کا تلک لگانا ہے اس کا تلک لگا کر کے اگر آپ سبح میں جاتے ہیں تو پوری سبح کو دیکھ کر کے موہت ہو جائے گی جتنے بھی پوری سبح میں بیٹھے لوگ ہیں وہ آپ کے ہی انروپ کریں گے اگر آپ کسی منووانشت لڑکی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں محلہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا وشی بھوت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اسے لگا کر کے جاتے ہیں تو سامنے والے آپ کے واسی بھوت ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی سندےہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پراشین گرنٹھوں میں اس کے بارے میں وستار پوروک جانکاری ملتی ہے پرنتو میں آپ لوگوں کو اس کا صدھ ودھی نہیں بتاؤں گا اس کا صدھ ودھی بنا یہ ادھورہ ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کا دروپیوگ بھی کرتے ہیں پرنتو اس کی جڑ آپ اپنے گھر میں لا کر کے رکھتے ہیں دیو پرتیما کی طرح ان کی پوجہ کرتے ہیں لال کلر کے کپڑے میں بند کر کے بس آپ کو تجوری میں رکھ دینا ہے آپ کو دیکھنا آپ کے وہ کون سے ہیں لاب اپنے آپ میں اتینت عوش ادھی گناہ سے بھرپور ہے یہ نشچت روپ سے انیک روگوں میں یہ بہت کارگر عوصت ہے ان کو بار بار سو جانا پڑتا ہے ان کو اور سنگرہن یا پروہی کا ان روگیوں کے لیے یہ رامبان ہے ایک اچوک افسر ہے یدی آپ کو تازی نہ بھی ملے کوئی بات نہیں اس کو آپ سکھ کر کے پاودر کر کے رکھ سکتے ہیں اس پاودر کو یدی آپ ان کو ایک ایک چھمچ صبح شام دے دیتے ہیں تو جس سے کتنی بھی 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 بھیانک گاؤں کی شکایت ہے سنگرہن کی شکایت ہے بار بار آپ کو معلوم ویسرجن کے لیے جانا پڑتا ہو ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی یہ بہت ہی دیویاوشدی ہے آپ کے سنگرہن سے خطرناک اور روگوں کے لیے اور یدی کمزوری بھی آ گئی ہو یہ کام شکتی کو بڑھانے کے لیے سواگت کو بڑھانے کے لیے دودھی کے روپ میں جیسے آپ نے سو گرام دودھ کا پاوڈر کیا تو اس دودھی میں چھوٹی دوری بھی لے سکتے ہیں بڑی دوری بھی لے سکتے ہیں اس کو لے کر کے اس کا پاوڈر کر کے برابر ماترہ میں مشری ملائیے اور صبح شام ایک ایک چھمچ یدی آپ سیون ہیں تو کسی بھی طرح کی ہے چاہے وہ دھاتو جانے روگوں سے ہے چاہے وہ لیور کی وجہ سے ہے چاہے وہ انٹسٹائن کی وجہ سے ہے اور جو انزائمز نہیں بنتے ہیں واشک راس نہیں بنتا ہے شریر میں اس کی وجہ سے ہے اس میں بھی یہاں بہت ہی گنکاری ہے جو ڈائی بیٹیز کے پیشنٹ ہے وہ مشر نہ ملے اس کو آپ سیدھا ہی سیون کر سکتے ہیں آپ سیدھا لے لیجئے اس کا پاوڈر کر کے ایک چھمچ سبح شام سیون کریے اسے آپ کو مدھومہ بھی لاب ملے اور جن کو کھانسی ہو کالی مرچ ملا کر تھوڑا سا ان پتیوں کو اُبال کر کے پیئے تو ایک اچھی سی چاہے اور ایک اچھا سا گنکاری جو پیڑ ہے آپ کے لیے تیار ہو جاتا ہے کالی مرچ تلسی کے پتے اور دوری میں کیا کہوں یا بھرپور گناہ سے پریپورن یا عوشدی ہے تو نشچت روپ سے کھانسی کے لیے رامبان ہے اس کا اپیوک کیا جاتا ہے تو اسے 100% ہی ہمیں لاپ کی حاصل دوستوں ایوہم کلیان کے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا سکے اور کومنٹ باکس میں سچے حردے سے لکھنا نہ بھولے جے ماتا لکشمی جی جو بات میں آج آپ کو پیڑ پودھوں کی ان ونسپتی شاستر کی جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہاں آپ کو کوئی اور نہیں بتایا دوستوں جتنے بھی جانکاری گرود دھرمارت کے مادھیم سے بتائی جاتی ہے وہ جانکاری پہلے سچائی اس کی سچ میں آتی ہے یا پھر اسے پرمانت روپ سے جس کسی پر اس کا اپائے کیا جاتا ہے تب ہی آپ پر ہم یہ جانکاری اور درلپ جانکاری آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو دوستوں آپ سے ونمر نیویدن کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کو جن جن تک شیئر کریں چلیے جانتے ہیں دیکھ لیجئے اس پودھے کو یہ پودھا برحمدنڈی کا پودھا ہے جسے شاستروں میں سیڑھیوں کو دینے والا اور روگ مکتر تھات نیروگی کا آیا دینے والا کہا گیا ہے ویسے اپنے کام کو صدھ کرنے کے لئے الگ الگ طریقے کئی طریقے اپائے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے اپائے صدھ بھی ہو جاتے ہیں پرنتو فرق کیا ہوتا ہے صحی طریقے سے صحیح مہورت پر اگر کچھ اپائے کرتے تو وہ اپائے سارے کے سارے کارگر ہوتے ہیں اور آج میں سے ایک بہت ہی سندر سی ونسپتی کے بارے میں لے کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ اس اپائے کو کر کے صدھ کر کے اگر اس کا اپائے کر لیتے تو یقین مانیے آپ کا ہر پورا ہوگا آپ کے سنگرہن سے خطرناک اور روگوں کے لئے اور یدی کمزوری بھی آ گئی ہو یہ کام شکتی کو بڑھانے کے لئے سواگت کو بڑھانے کے لئے بلکل نرابد اور سہج اپلبد سرل عوشدی ہے جس کو ہم جانتے ہیں دودھی کے روپ میں جیسے آپ نے سو گرام دودھ کا پاودر کیا تو اس دودھی میں چھوٹی دوری بھی لے سکتے ہیں بڑی دوری بھی لے سکتے ہیں اس کو لے کر کے اس کا پاودر کر کے برابر ماترہ میں مشری ملائیے اور صبح شام ایک ایک چھم مچ یدی آپ سیون ہیں تو کسی بھی طرح کی ہے چاہے وہ دھاتو جانے روگوں سے ہے چاہے وہ لیور کی وجہ سے ہے چاہے وہ انٹسٹائن کی وجہ سے ہے اور جو انزائمز نہیں بنتے ہیں وہ آچک راس نہیں بنتا ہے شریر میں اس کی وجہ سے ہے اس میں بھی یہاں بہت ہی گنکاری ہے جو ڈائی بیٹیز کے پیشنٹ ہے وہ مشر نہ ملے اس کو آپ سیدھا ہی سیون کر سکتے ہیں آپ سیدھا لے لیجئے اس کا پاودر کر کے ایک چھم مچ سبح شام سیون کریے اسے آپ کو مدھومہ بھی لاب ملے اور جن کو کھانسی ہو کالی مرچ ملا کر کے تھوڑا سا ان پتیوں کو اُبال کر کے پیئے تو ایک اچھی سی چائے اور ایک اچھا سا گنکاری جو پیڑ ہے آپ کے لیے تیار ہو جاتا ہے کالی مرچ تلسی کے پتے اور دوری میں کیا کہوں یا بھرپور گناہ سے پریپورن یا عوشدی ہے تو نشچت روپ سے کھانسی کے لیے رامبان ہے اس کا اپیوک کیا جاتا ہے تو اسے 100% ہی ہمیں لاب کی حاصل دوستو ایوام کلیان کے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا سکے اور کومنٹ باکس میں سچے حردے سے لکھنا نہ بھولے جے ماتا لکشمی جی جو بات میں آج آپ کو پیڑ پودھوں کی ان ونسبتی شاستر کی جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہاں آپ کو کوئی اور نہیں بتایا دوستو جتنے بھی جانکاری گرود دھرمارت کے مادھیم سے بتائی جاتی ہے وہ جانکاری پہلے سچائی اس کی سچ میں آتی ہے یا پھر اسے پرمانت روپ سے جس کسی پر اس کا اپائے کیا جاتا ہے تب ہی آپ پر ہم یہ جانکاری اور درلپ جانکاری آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو دوستو آپ سے ونمر نیویدن کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کو جن جن تک شیئر کریں چلیے جانتے ہیں دیکھ لیجئے اس پودھے کو یہ پودھا برحمدنڈی کا پودھا ہے جسے شاستروں میں سیڑھیوں کو دینے والا اور روگ مکتر تھات نیروگی کا آیا دینے والا کہا گیا ہے ویسے اپنے کام کو صدھ کرنے کے لئے الگ الگ طریقے کئی طریقے اپائے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے اپائے صدھ بھی ہو جاتے ہیں پرنتو فرق کیا ہوتا ہے صحی طریقے سے صحیح مہورت پر اگر کچھ اپائے کرتے تو وہ اپائے سارے کے سارے کارگر ہوتے ہیں اور آج میں سے ایک بہت ہی سندر سی ونسپتی کے بارے میں لے کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ آپ اس اپائے کو کر کے صدھ کر کے اگر اس کا اپائے کر لیتے تو یقین مانیے آپ کا ہر پورا ہوگا